قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں کی سازشیں کھل کے سامنے آنے لگی انیس سو درپن کی تاریخ ختم نبور میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشتیں بلاخر ان اشادوں کے سبتے میں سا ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسنڈی اور پالیمنٹ سے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا چھبیس ابر انیس سو جراسی تازیرات پاکستان میں دفعہ دو سو اٹھانویں دی اور دو سو اٹھانویں سی کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کو شاعر اسلام کی استواد سے اور قادیانیت کی تبلیغ سے روک دیا گیا اس کے باوجود قادیانی نہ پالیمنٹ کے فیصلہ کو مانتے ہیں نہ آئین کو خود کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر سمیتے ہیں قادیانیوں کی ملک دشمنی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کے پیش نظر عوام الناس کی آگہی کے لیے آزاد کشمی اور پاکستان میں ختم نبوت کے حوالہ سے جو قانفرنسے ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں دون بار جوڑوں ہونے والی فرنسی سے صلح کی ایک مقام گراؤنڈ گورنمنٹ علی افتر آمان وائز آئی سکولٹ کے معلومے قرار پائی جس میں مشایخ اعظام علماء اکرام خودواہ حضران افعال قرآہ ناظر مذہبی دینی سیاسی سماجی دنزیم ونماغتن کے زومات جلی انتظامی جیلن ویلی، وزرائی حکومت، ممران قانون سعادہ سمبلی کشمی، جیلن ویلی کے صحیح و نیم سرکاری اداروں پر آان دشار جلی، صحافی حضرات، جنی اصری تعلیمی اداروں کی اصابتہ کرام باقوں مطلب مدعو کیا گیا ہے اور قرآہ شمائے رس کے پروانوں سے بھرپور شرکت کی اپیر کی ہے یہ فقم مساہ، جمعہ جمعہ تو اس کی گنزی کے اس طرح کے نیازی القادری پروک کے زیرے امام انتظام منابی جانگی، والسلام